دوستو ایگل یعنی باز جو کہ اونچی اڑان اور اچانک حملے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور اسے پرندوں کی دنیا کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے آسمان پر اڑنے والے پرندے اور زمین پر چلنے والے جانور آخر کیوں اس پرندے سے ڈرتے ہیں ستر سال تک جینے والے اس پرندے کی لائف میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ چالیس سال کی عمر میں ہی شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا آخر یہ غصے کے اتنے برے کیوں ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے جانور سے لے کے بڑے بڑے جانور تک کو نہیں چھوڑتے آج ہم جاننے والے ہیں باز کی زندگی کے بارے میں بہت سے ایسے ہی امیزنگ فیکٹس اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل فیکٹو ایف ایم کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کریں آئیے جانتے ہیں ہواوں پر راج کرنے والے اس خطرناک پرندے کے بارے میں دوستو ایگل جو کہ ایک شکاری پرندہ ہے اور یہ اچانک حملے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اس کے حملہ کرنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ کئی بر شکار کو خود سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے جہاں پر دوسرے پرندے ایک درک سے دوسرے درک تک اڑنے میں ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں لیکن یہ پرندہ دس ہزار فٹ کی انچائی تک اڑ سکتا ہے اور یہ اتنی انچائی میں اڑنے کے ساتھ ساتھ زمین پر چل رہے شکار کی طرف بھی اپنی نظر رکھتا ہے جی ہاں دوستو جہاں پر ہم انسان دور سے صرف پہاڑ کو ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ پرندہ پہاڑ پر موجود اپنے شکار کو بھی آرام سکتے ہیں